اسلام علیکم دوستو ہم ڈیلی مختلف قسم کی چیزیں استعمال کرتے ہیں لیکن ہم میں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ کچھ پروڈپٹس ہماری صحت کے لیے کتنے حطرناک ہوتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ڈیلی استعمال ہونے والی ایسی چیزوں کے بارے میں بتانے چاہ رہی ہوں جو ہمیں شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں پلاسٹک باکسز دوستو آج کل تقریباً ہر کیچن پروڈپٹس پلاسٹک سے بنایا جاتا ہے یہ ایک یونیورسل مٹیریل ہے اکثر پلاسٹک باکس کھانا ڈالنے اور سیف کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ باکس آپ کو دنیا کے تقریباً ہر کیچن میں مینیں گے ایک تو یہ بہت چیپ ہوتے ہیں دوسرا یہ ہر سائز، چیزائن اور کلر میں دستیاب ہوتے ہیں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ کیا یہ ہمارے لیے سیف ہیں ویسے تو پلاسٹک ایک ایسا مٹیریل ہے جو انسان کے لیے بہت حطرناک ہے لیکن جب پلاسٹک سے کیچن پروڈکٹس بنایا جاتے ہیں تو ان میں کئی کیمیکلز شامل کیا جاتے ہیں تاکہ یہ انسانی باڈی کو نقصان نہ پہنچائیں لیکن یہ پلاسٹک باکس آپ کے لیے کیمسل کا سبب بھی بن سکتے ہیں پرابلم یہ ہے کہ یہ باکس بلکل لائٹ ہوتے ہیں اور اس کے پلاسٹک کو پگلنے کے لیے زیادہ ہیٹ نہیں چاہیے اگر آپ اس میں شدید گرم کھانا ڈالیں گے تو اس کی سطح ملٹ ہو کر کھانے میں مل سکتی ہے جو کہ زہر سے کم نہیں مور آور کبھی بھی پلاسٹک کے باکس میں کھانا ڈال کر مایکرو ویب میں گرم نہ کریں شاید آپ نے بھی کبھی نوٹ کیا ہو کہ اگر پلاسٹک باکس میں کھانا رکھ کر اوون میں گرم کیا جائے تو جب باکس کو باہر نکالا جاتا ہے تو اس کا پلاسٹک کافی نرم محسوس ہوتا ہے اس لئے ان پلاسٹک باکس میں نہ تو کھانا گرم کرنا چاہیے اور نہ ہی سی اوون میں گرم کرنا چاہیے ورنہ یہ ہترناک بیمانیاں جسم میں پیدا ہو سکتی ہیں نانسٹک پرائی پین دوستو آج کل تقریبا ہر لڑکی ہی نانسٹک پین کی دیمان کرتی ہے ایک تو یہ کول ڈیزائن کے ہوتے ہیں سیکنڈلی ان میں کوئی چیز بھی چپٹی نہیں ہے نانسٹک پرائی پین پر ڈیفیون مٹیریل کی کوڈنگ کی جاتی ہے جو کہ آئل اور پانی کو اپنے اندر ابزرب نہیں کرتا جس کی مدد سے کھانا نیچے نہیں لگتا اور واش کرنے میں بھی کافی آسانی ہوتی ہے لیکن یہ نانسٹک پرائی پین اتنے بھی کول نہیں بیسے تو یہ پرودکٹ کافی سیف ہے لیکن اگر اسے بہت زیادہ ہیٹ دی جائے تو معاملہ بگڑ سکتا ہے اکثر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ان کی بلیک لیئر اکثر اترنا شروع ہو جاتی ہے اور اوپر والی سرپیس ڈیمیج ہو جاتی ہے ان پر کبھی بھی میٹل اوبجیکٹ یوز نہیں کرنا چاہیے اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا پانک پین ہے جس کی بلیک سرپیس ڈیمیج ہو گئی ہے تو پوراں اسے پھینک نہیں کیونکہ یہ کھانے میں پر فلورا ایپٹو نائک ایسیڈ ریلیز کرتا ہے جس کی وجہ سے لیور ڈیزیز اور ایون کینسر بھی ہو سکتا ہے انٹی بیکٹیریل سوپ دوستو آپ نے بہت سے ایڈز میں انٹی بیکٹیریل سوپ کے بارے میں سنا ہوگا 74% لوگ انہی سوپ کا استعمال کرتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان جیسے پروڈکٹس جرمز کو ہتم کرتے ہیں لیکن یہ حقیقت نہیں ہے افسوسناک بات یہ ہے کہ انٹی بیکٹیریل سوپ صرف ایک مارکیٹنگ کمپین ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے بلکہ یہ تو نارمل سابن سے بھی زیادہ حتیناک ثابت ہو سکتے ہیں اس طرح کے سوپس ہیومن سکن کے لیے حام پل ہو سکتے ہیں ان سوپس کا مین انگریڈین پرنکلوسن ہوتا ہے جسے بیکٹیریل کو مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لیکن یہ بیکٹیریل کو تو مارتا ہے اس سے انسان کی صحت بری طرح متاثر ہوتی ہے یہ انسان کی انٹی بائیوٹک سیل کو ڈیمج کرتا ہے جس کی وجہ سے بارڈی اپنی پروٹیکشن نہیں کار پاتی مور آور ٹرنکلوسن سکن میں جذب ہو جاتا ہے اور اندر سے بھی بارڈی کو ڈیمج کرتا ہے کئی سائنٹسٹ تو کینسر کی وجہ انہی سوپس کو ٹھہراتے ہیں اس لیے آپ انٹی بیکٹیریل سوپس کو استعمال نہ کریں بلکہ سیمپل سوپس یوز کریں وہ چیپ بھی ہوتے ہیں اور ہارم پل بھی نہیں ہوتے لیش مسکارا دوستو مسکارا ایک ایسا میک اپ پروڈکٹ ہے جو آپ کو تقریباً دنیا کی ہر لڑکی کے پرس میں مل جائے گا اس میک اپ پروڈکٹ کو کئی سال پہلے ایک کیمیس چھہری بلیم نے اپنی سسٹر کے لیے انوینٹ کیا تھا اس پروڈکٹ کی مرکیٹ میں آتے ہی بحث شروع ہو گئی تھی کہ یہ پروڈکٹ آنکھوں کے لیے ہارم پل ہے یا نہیں لیکن آپ سائنستانوں نے اس بات کا پتہ لگا لیا ہے کہ جو مسکارا واٹر پروپ ہوتا ہے وہ آم مسکارا سے زیادہ سیپ ہوتا ہے کیونکہ اس کی ایلیمنٹ پانی کے ساتھ مل کر اپیکٹ نہیں کرتے آم مسکارا آنکھوں میں الرجی پیدا کر سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کی آئی لیشز بھی ڈیمیج ہو سکتی ہیں اور وہ بھی ہمیشہ کے لیے اس کا کوئی علاق بھی نہیں زیادہ تار لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا مسکارا کو ایک دفع اوپن کرنے کے بعد تین ماہ کے اندر استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد برس میں بیکٹیریا جام جاتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کبھی بھی پرنس کا مسکارا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس مسکارا کے برس پر آپ کی دوست کی آئیز کے بیکٹیریا موجود ہوں گے جو آپ کی آئیز پر لگ جائیں گے اور انفیکشن پیدا کر سکتے ہیں اور مسکارا آپ کی آئیز کو کول لکھنے کی بجائے ڈیمیج کرتا ہے برائٹ لائٹس دوستو ہم سب کے گروں میں لائٹ ہوتی ہے ایک سر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے گروں میں ایکسٹرا لائٹنگ کرتے ہیں تاکہ زیادہ روشنی پیدا ہو اور گر برائٹ لگے ہمیں لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے چیزیں واضحہ نظر آئیں گی اور آنکھوں کو بھی سکون ملے گا لیکن ایسا کرنے سے بھیل میں بھی اضافہ ہوگا جو شاید کسی کو بھی پسان نہیں آئے گا برک اس کے علاوہ اور بھی کئی ڈس ایڈونٹیجز ہیں زیادہ لائٹ استعمال کرنے سے آپ کو کئی ہیلتھ اشوز بھی ہو سکتے ہیں سب سے پہلے تو سر میں درد ہوگا اس کے علاوہ سٹڈی سے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ زیادہ برائٹنس سے سٹریس میں اضافہ ہوتا ہے انسان ٹائب رہتا ہے اور پلشانی میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس لیے گار یا رومز کی لائٹس کو نارمل لکھا کریں یہ آپ کی آئیز اور بارڈی دونوں کے لیے بیسٹ رہے گا اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسان آئی ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اللہ نے دبان